ویلکم بیک ہوں نے انکار کر دیا تھا ذرائع کے مطابق آمر لیاقت حسین کو ان کے گھر خدادات کالونی سے ایمبولنس کے ذریعہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لائے گیا آمر لیاقت کے ڈرائیور نے پولس کو طبعیت خرابی کی اطلاع دی اور بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی پولس کے مطابق آمر لیاقت کے گھر بجلی نہیں تھی جس کی وجہ سے جنریٹر چل رہا تھا اور گھر میں جنریٹر کا دھوان پھیلا ہوا تھا پولس کے مطابق آمر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مورٹم کرائے جائے گا جس کے بعد مریعت کو ورسہ کے حوالے کیا جائے گا پولس کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت کے گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں ان کے ملازمین اور ڈرائیور سے بیانات بھی لیے جائیں گے تاہم آمر لیاقت کے گھر ان کے اہل خانہ سمیر ان کی بیٹی دعا بھی پہنچ گئی ہے آمر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر پر سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ افسوس نہ خبر آئی ہے رکنے اسمبلی آمر لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے ایوان کی کاروائی فوری روپنی چاہیے آمر لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ آمر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو اکھتر کو پیدا ہوئے وہ دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک قومی اسمبلی کے میمبر بھی رہے آمر لیاقت حسین مشرف دور میں وزیر مملکت بھی رہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے آمر لیاقت حسین پہلی بار ایمکیم کے ٹکٹ پر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے آمر لیاقت حسین نے تین شادیاں کی پہلی شادی سیدہ بشرا احبال دوسری سیدہ طوبہ اور تیسری دانیا شاہ سے کی وہ بشرا اور طوبہ کو طلاق دے چکے تھے جبکہ دانیا تاحال ان کی منکوہ تھی جنہوں نے آمر لیاقت کے خلاف تنسیخ نکاح کا کیس دائر کر رکھا تھا آپ کو بتا رہے ہیں آمر لیاقت کے حوالے سے جن کی گزشترات طبیعت مخراب ہوئی تھی ایسے کہنا ہے ملازم کا ملازم کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں بھی درد اٹھا تھا جبکہ اس حوالے سے مختلف ریپورٹس اب کرائے جائیں گے ان کا پوست مارٹم کرائے جائے گا جس کے بعد واضح صورتحال سامنے آسکے گی آمر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو اکھتر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے آمر لیاقت نے سوہگواران میں بیٹا اور بیٹی چھوڑی ہے انہوں نے قوم سمریک کے انتخابات لڑے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ساتھ آخر میں ان کا جو تعلق بنا وہ پی ٹی آئی سے بنا اور اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی سے بھی ان کی ناراضی رہی اور صورتحال ان کے ساتھ جو ازدواجی اگر بات کریں تو تین شادیاں انہوں نے کر رکھی تھی